بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین معزز ناظرین سٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ہر سال اتھیاروں کے متعلق ایک لسٹ جاری کی جاتی ہے لیکن دوزار بیسویں جاری کی کی لسٹ میں پاکستان کے نیوکلی رہتھیاروں کی تعداد بتانے کے ساتھ ساتھ دنیا کو پاکستان کے ڈیلیوری سسٹم پر غور کرنے کو کہا گیا ہے تو ایسی کون سی وجہ ہے کہ پاکستان کے نیوکلی رہتھیاروں کی تعداد کی بجائے پاکستان کے ڈیلیوری سسٹم کو دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے یہ رپورٹ شائع کر کے دنیا کو ایک طرح سے ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے ایسا کیوں ہے؟ پاکستان آج دشمنوں کے لیے ایک ڈرانہ خواب بن گیا ہے اس کا ذیمہ دار چائنہ کو کیوں ٹھہرائے جا رہا ہے اور پاکستان نے وہ کون سا ہتھیار بنا لیا ہے جس نے کفار پر لرزہ تاری کر دیا ہے یہ سب جاننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے میرے بانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل ایکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک پوائنٹ رہے پوری دنیا کے نیوکلی رہتھیاروں کو چھوڑ کر دنیا کی نظریں پاکستان کے نیوکلی رہتھیاروں پر ہیں کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے نیوکلی رہتھیار غیر محفوظ ہیں اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے نیوکلی رہتھیار پوری دنیا کے لیے خطرہ ہیں اگر جس بار پاکستان کے نیوکلی رہتھیاروں کی تعداد بھی بتائی گئی ہے لیکن نیوکلی رہتھیاروں کی تعداد کے ساتھ ساتھ جو آرٹیکل جری کیا گیا ہے وہ پاکستان دشمن کفتوں کے لیے کافی ہے رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو نئے نیوکلیر ہتھیار بنانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پاکستان جو ہتھیار بنا چکا ہے وہی کافی ہے اب پاکستان کے پاس ہر قسم کے ہتھیاروں کی ایک پوری سیریز موجود ہے اس وقت پاکستان جو ہتھیار بنا رہا ہے وہ انتہائی جدید اور انتہائی خطرناک ہیں جس کا پاکستان دشمن کفتوں کے پاس کوئی توڑ نہیں سٹاگ ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جاری کردہ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان اپنے حریف ممالک سے کہیں زیادہ جدید اتھیار رکھتا ہے اور یہ بھارت اور اسرائیل کے لیے ایک واضح پیغام بھی ہے سٹاگ ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ میں جو سب سے خطرناک چیز بتا گئی ہے وہ ہے پاکستان کا میزیل پروگرام رپورٹ میں بتا گیا ہے کہ پاکستان دو طرح کے میڈیم رینج بلیسٹک میزیل رکھتا ہے جو خاص کر بھارت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں ان میں سے ایک لیکوڈ فیول روڈ موبائل غوری جس سے ہتف 5 بھی کہتے ہیں جس کے رینج بارہ سو پچاس کلومیٹر ہے اس کے علاوہ پاکستان کا شاہین ٹو میزیل جس سے ہتف سکس بھی کہتے ہیں اس میزیل کی رینج دو ہزار کلومیٹر تک کی ہے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کا یہ میزیل میڈیم رینج بلیسٹک میزیل ہیں اور نیوکلی رتھیاروں کو ڈلیور کرنے والے پاکستان کے خطرناک میزیل ہیں اور انہی دو میزیلوں سے انڈیا کو بھی خطرات لاحق ہیں پاکستان کے پاس موجود خطرناک ڈلیوری سسٹم کا ذمہ دار چینہ کو ٹھہرائے جا رہا ہے رپورٹ میں بتا گیا ہے کہ پاکستان کے پاس جیف تھنڈر سیونٹین بہت زیرہ تعداد میں موجود ہیں جو کہ پاکستان کے پرانے میرا تیاروں کی جگہ لے رہے ہیں جو کہ بمبار تیارے تھے پاکستان کے پاس اس وقت سو سے زیادہ جیف تھنڈر سیونٹین موجود ہیں اور ان میں سے چند ایک کو ویپن ڈلیور کرنے کے لیے بھی موڈیفائی کیا جا سکتا ہے اور جیسا پاکستان نے چینہ کے مدد سے کیا ہے اس کے علاوہ پاکستان سیپ میرین بڑھا رہا ہے جو کہ ایسے میزیل لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جن کو نیوکلی رتھیاروں سے لیس کیا جا سکتا ہے اس رپورٹ میں اس سب میرین کے لیے بابر تھری کروز میزیل کا ذکر کیا گیا ہے تو معزز ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کعوش بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں